اس چیز کی جس کو جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے کشتوار کے اندر ڈوڑا کے اندر بلیسہ کے اندر درخت بڑے بڑے ہیں اور وہ ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں لیکن اب جو خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چنار کی بازدابتہ طور پر دیکھ وال ہوگی اور چنار کی شماری ہوگی یعنی چناروں کو گنتی میں لائے جائے گا کہ آخر سینسس اس کا کیا جائے گا چناروں کا سینسس پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور بازدابتہ طور پر فورسٹ ریسرچ انسٹیچوٹ ایف آر آئی کی طرف سے ایک ڈاٹا پیس بنایا جا رہا ہے چناروں کو لے کر چنار درختوں کو لے کر ان کی کنزرویشن کو لے کر ایک بڑا اور ہمگیر پروگرام جو ہے وہ ہاتھ میں لیا گیا ہے انچوشن نے ابھی تک یعنی ایف آر آئی انچوشن جو ہے فورسٹ ریسرچ انسٹیچوٹ جو ہے انہوں نے اب تک تقریباً اٹھارہ ہزار درخت جو ہیں صبح کشمیر کے اندر ان کی جیو ٹیگنگ کی ہے ابھی تک دیکھیں کیسے ہوتا تھا مارک کیا جاتا تھا نمبر ڈالا جاتا تھا لیکن بازدابتہ طور پر جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے اور پہلی مردبہ ایف آر آئی کی طرف سے یہ جیو ٹیگنگ کا کام جو ہے وہ ہاتھ میں لیا گیا ہے جب صبح کشمیر کے اندر ابھی یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی طریقے کا ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ وادی چناب کے اندر بھی چلایا جائے گا اور چناب کے اندر جہاں ڈوڑا ہے رامبن ہے کشتوار ہے جہاں پر چنار کے درخت جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں اور اب یہاں پر بھی جیو ٹیگنگ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا یاد رکھیے گا سب سے پرانا چنار جو ہے جو بتایا جا رہا ہے تقریباً سات سو سالہ پرانا ہے وہ زلہ بڑھگام کے اندر ہے چھترگام گاؤں کے اندر ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ اس وقت بھی پچاس فٹ سے اوپر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے تاہم چناروں کی مردم شماری کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اور چنار شماری کے سلسلے میں بازابتہ طور پر صوبہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کام شروع کیا گیا ہے اور یہ کام آگے جب بڑھے گا تو ڈوڑا رامبن کشتوار تک بھی جائے گا اب یہ جو جیو ٹیگنگ ہو رہی ہے اسے ایک اور فائدہ ملے گا کہ ایک کیو آر کورڈ ہر ایک درخت کو ملے گا ہر ایک چنار کو ملے گا اور جب آپ اس کیو آر کورڈ کو سکین کریں گے تو آپ کو اس درخت کا ہسٹری اس درخت کی دیگر معاملات جو ہے وہ ایک ویب سائٹ پر دکھیں گے جسے پریزرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھئے گا کئی مقامات پر ہم نے دیکھا کہ سڑک بناتے ہوئے پروجیکٹ بناتے ہوئے چناروں کو کاٹا گیا بے دریک طریقے سے کاٹا گیا جو شاید کسی کو بھی تسلیم نہیں تھا لیکن حکومتی داروں کا فیصلہ تھا لیکن اب ان تمام چناروں کو صحبہ کشمیر کے اندر صحبہ جمہوں کے اندر جیو ٹیگنگ کرنے کا فیصلہ ہے سری نگر ہمارے ساتھ صحیح درفان فازل جوائن کر چکے ہیں ارفان بہت شکریہ شاعری دیکھیں تو چنار کے آسفل بہت زیادہ ہم ہندی فلموں کے گانے دیکھیں تو چنار کے پتوں کو ہاتھ میں لے کر چنار کی سائیوں میں بہت سارے گانے اور چنار ایک پہچان انٹائر جمہوں کشمیر کی ہے کیونکہ جس طریقے کا یہ درخت ہے جس طریقے کا یہ آکسیجن دیتا ہے جس طریقے کی تراوت وہ ہم پر رہتی ہے وہ شاید ہی اور کہیں پر آپ کو مل سکے اور یہی وجہ ہے کہ شاعروں نے بھی چنار کو لے کر کہیں چیزیں سامنے رکھی ہے کہ اپنی اپنی انداز میں بات رکھی ہے لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ باز آپ تاہر طور پر ایک انسٹیوٹ ہے فورس ریسرچ انسٹیوٹ وہ جیو ٹیگنگ کر رہا ہے کیا ہے یہ پورا منصوبہ کہاں کہاں پر یہ شروع کیا گیا کتنا وقت اس کو لگے گا جب ایک مکمل ڈیٹیل ہمارے پاس ہوگی کہ جمہو کشمیر کے اندر کتنے ہزار یا کتنے سو چنار موجود ہیں بہت بہت شکریہ اشفاق گور صاحب اور گور کشیر صاحب جہاں تک چنار کے حوالے سے گر میں بات کروں تو یہ کشمیری کلچر کو ایک سیمبل آف ریپریزنٹیشن ہے کیونکہ ریشنل ہیریٹیج کے معاملات کو لے کر جو ہے واحد ایک چنار ہے جو کشمیری کلچر اور ہیریٹیج کے ساتھ جڑا ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ سات سو سال پرانا جو چنار کا درخت ہے وہ اس وقت چھترگام بڑھگام کے علاقے میں پایا گیا ہے جس کی تقریباً تقریباً پچاس فیڈ جو ہے ایریا وائز بتایا جا رہا ہے اور سادی ساتھ جس طریقے سے فورسٹ ریسرچ انسٹیٹوٹ کو لے کر میں بات کروں اور جس طریقے سے انہیں ابھی ایک سٹرینگٹن کو بڑھانے کے لئے اس کنزرویشن چنار کو بڑھانے کے لئے ہیریٹیج ٹری کو بڑھانے کے لئے یہ جو ایک پروپرلی لانچ کیا گیا ہے میں کہوں گا کہ ایک مشن تو سادی ساتھ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کئی سارے چنار جو ہے ببادی کشمیر میں ان کا ایک ڈیٹا نہیں ہوا کرتا تھا آخر کار ان کی ہیلتھ ریکارڈز کیا ہے اور ان کا ان کا سسٹم کیا ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کشمیر میں خاص طور پر اب جس طریقے سے ایکزیکٹ سیچویشن جو ہے چنارز کو لے کر اس میں اب باز افتہ طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے جیسے کہ سو فار انسٹیٹوشن کو لے کر میں بات کروں گا جیو ٹیگنگ کے جو معاملات ہیں اس میں تقریبا تقریبا اٹھارہ ہزار چنار ابھی دک جو ہے اگر آس ویلی جس کو جیو ٹیگنگ کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ دس ہزار جو ہے انڈر سٹل انڈر سینسس ہے اور ساتھی ساتھ اگر میں بات کروں جو ڈاکٹر سید تارک جو ہے ایک ریسرچ ان کوارڈینیٹر ہے جو تقریبا تقریبا ڈیٹا بیس پر ہمیشہ کام کرتے ہوں گا ماننا ہے کہ کیو آر کوٹ سسٹم جو ہے کشمیر کے لیے واحد ہے کیسی چیز ہوگی جیسے آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے یہاں پر ترینیشنلی طور پر چناروں کو جو مارک کیا جاتا تھا وہ پینٹ یا سٹینسل مارکنگ سے ہوتی تھی اب جب یہ کیو آر کوڑا جو فائدہ ہوگا اس سے کیا ہوگا ایک ایک تیکنالوجی ڈریون ہوگی اور خاص طور پر پراپر پروفائل پتا چلے گا کی ٹری کیا ہے ٹری کے بارے میں کیا ہے کیونکہ اس میں بازابتہ طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ویب سائٹ پوری طرح سے پریپیر کی جائے گی جو چنار کو لے کر ہر ایک ڈسٹرک وائل جو ہے پراپر انفرمیشن دے گی سادھی سادھی چنار جو یہ کیو آر کوڈنگ سسٹم جو ہے اسے سکین کرنے کے بعد پچیس کیارسٹریسٹک جو ہے تقریبا تقریبا وہ پتا چلیں گے انکلوڈنگ اس کا جو ہائٹ ہوگی اس کا جو ایج ہوگا یا گریٹ کتنی ہوگی یا باقی جو معاملات ہوں گی وہ بھی پتا چل جائیں گے اور سادھی سادھ اگر میں بات کروں تو جسے پلیٹس کو لے کر انفرمیشن دی جاری ہے کہ انسٹیٹوٹ نے ابھی ایک سسٹیمیٹک سپیسفک پلیٹس کے بارے میں بھی بات کی ہے جس میں انہیں نیلز کو لے کر یا ساتھ ساتھ جو پلیٹس ہے اس سسٹم کو لے کر ڈسکس کیا ہے جو کہ چنار کی گروت کو ایفیکٹ نہیں کرے گا that is very important جب ان ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے کتا نہ کھاتا زخم یا باقی چیزیں اور سادھی سادھ جو یہ ایسس پلیٹس ہوں گے اس کی جو سائز بتائی جاری ہے وہ سکس بائی فور بتائی جاری ہے جو کہ ہائٹ سے لے کر گراؤن تک ہوگی اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ چنار ٹری کو 20 میٹر کی دائرے پر اگر دیکھا جائے ہائٹ پر دیکھا جائے جو تقریبا تقریبا وائل گریت کو لے کر 50 فٹ تک جو ہے مونٹر کیا جائے گا یعنی یہ ساری چیزیں کیو آر کوڈنگ جیو ٹائگنگ سے کیا ہوگا اب ایک چنار کو ایک پروپر چنار ملے گی ایک پروپر ڈیٹا بیس ملے گا اور اون ایک ریکارڈ اگر دیکھیں گے یہ بھی پتا چلے گا کہ اس وقت سینسس کی رپورٹ چنار کو لے کر کیا ہے چلیے بہت بہت شکریہ سعید عرفان فازل چنار پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ سروے چل رہا ہے اور یہ سروے جو ہے یہ دراصل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے چنارز کی اور جب یہ کاؤنٹنگ مکمل ہوگی تو ہمارے پاس بازابطہ طور پر ایک سسٹم ہوگا اور اس سسٹم کے طاعت چنار پیٹ جو چنار کا ٹری ہے اس کا کریکٹر کیا ہے اس کے اندر صحت اس کی کیسی ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے اس کی ویڈت کتنی ہے اور اس طریقے کے کئی ریسرچ ہمارے سامنے آئیں گے یہ پورا معاملہ جو پر چل پائیں